اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکار اسلام علیکم Avoid 1980 محمد امید کرتا ہوں Yet will be alright everything is fine اللہ جڑی بیسٹ نیشن ہے جو دنیا کی بیسٹ نیشن ہے اور صحبت کی وجہ سے P 01 عدا وہاں اللہ ڈاللہ руб جو دیکھنے لیے وہاں پاکستانو دیکھنے لگے ہیں جو پاکستانی کی قسمت خلت بھی ہے اس گاڑی کی وجہ سے الیکٹرک والٹ الیکٹرک کار ہے جس کی فیکٹری جس کی ایچ ان پاکستان کی اندر لگی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پاکستان میں نہ بنے اب انشاءاللہ ہر چیز پاکستان میڈ ہوگی اور اس گاڑی کے اوپر پاکستان میڈ ڈکھا جائے گا چائنا کی مدد سے ہم لوگوں نے فیکٹری لگا لی ہے دسمبر میں اس کی اوپننگ ہونی تھی لیکن اس کی اوپننگ ہے اب نیکس نیکس منتھ یعنی کہ جنوری 2024 میں 2023 اوپنی کتم ہو رہا ہے اب 2024 2024 جنوری میں اس کی بوکنگ اس کی دلیوری شروع ہو جائے گی اب ہم آپ کو گاڑی کی جو مین ماجیکل چیزیں ہیں جو ماجیکل چیزیں ہیں وہ بتاتے کہ اس کے اندر ہے ایسی چیزیں ہیں کہ سوزوکی کی آلٹو بھی کی بھی چھوٹی ہو جائے گی سوزوکی کلٹس کی بھی چھوٹی ہو جائے گی کیا 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 کی بھی چھوٹی ہو جائے گی جو چھوٹی گاڑی کے اندر کسی میں بھی نہیں ہے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کمپنی کا لوگو دیکھیں لوگو جو ہے ان کا وی او ایل ٹی بورٹ کاری کا جو میڈ ان پاکستان ہوئے گی دوسرا اس کی دیکھیں الیکٹری کار ہے گریل تو ہوتی لیکن فائبر پلاسٹک کا بمپر ہے بہت اعلا قوالیٹی کا اور یونیک دیزائن کا دوسرا آپ اس کی لائٹس دیکھیں کتنی زیادہ خوبصورت اور لیٹر ڈیزائن کی اس کی لائٹس اور انٹیگیٹرز ہیں اس کے بعد بمپر دکھاتے ہیں ہم آپ کو بمپر دیکھیں بہت زیادہ یونیک سٹائل کا بہت مزیدار لوگ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک جاتا ہے دیکھیں بمپر یہاں تک اس میں وہ فیچرز ہیں جو الیکٹرک گاڑیوں میں کم ہیں اس میں سب سے زیادہ فیچر ہم نے دیئے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے بہترین ہے آپ لوگ کے جیب کے لیے بہترین ہے اور آپ کے چلانے کے لیے بہترین ہے اب ہم آپ کو گاڑی کا باقی راؤنڈ لگواتے ہیں دیکھیں میرر انٹیگیٹر کے ساتھ میرر دیئے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہے اس میں بہت زیادہ کوالٹیز ہیں بہت زیادہ فیچر ہے فینڈر کے اوپر ایک کریکٹر لائن ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ٹائر اور الائرم دنیا کی لیٹس ٹیکنالوجی کے لیٹس ڈیزائن کے ٹائر اور الائرم ہے جو بہت کم گاڑیوں میں تھے ڈس بریک کے ساتھ ہیں دروازہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک کریکٹر لائن اس میں دیوی ہے جو فرس سے شروع ہوتی ہے اور لاس تک جاتی ہے یار گاڑی ٹو مچ ہے وینڈوز دیکھیں دروازے دیکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہے گاڑی بہت زیادہ یونیک دیزائن کی ہے جو لیٹس ڈیزائن ہے وہ ہے اور اس کا ڈیزائن نیشنل کالیج آف آرٹس نے ڈیزائن کیا ہے جو پاکستان کا بیسٹ آرٹس لوگ وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں جو ڈیزائنر ہیں جو جو بیسٹ کمپنیز کے ڈیزائن کرتے ہیں کپڑوں کے چیزوں کے ایچ ای ایفز ہیں انہوں نے اس گاڑی کو ڈیزائن نے بہت بہترین ڈیزائن ہے جو 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 ڈیزائن چلے نا وہ اس گاڑی کے اندر اویلیبل ہے اور دوسرا جو بیک سیڈ کے اوپ کے اوپ کے اوپ کے جو بی ای 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 اوپر مرسریز میں لائٹ ساری ہیں تو پہ وہ دینے ہیں اس کے اندر تاکہ اس کے اندر کسی چیز کمی نہ رہے کسی چیز کی پرابلم نہ ہو اس کا وائپر آپ دکھائیں گے وائپر اس میں ایک دیا ہے کیونکہ لیٹس ٹکنالوجی جیسے بڑی گاڑی میں ہوتا ہے ایک وائپر ہے پوری کی پوری سکنین اس سے بلکل صاف ہو جائے گی ہم نے گاڑی کا راؤنڈ آپ کو لگوایا ہے بائٹ سے دکھائی ہے الیکٹرک کار ہے ایک چارٹ میں دو سو دس کلومیٹر کرے گی اور بہترین بیٹریز اس کے یوز ہوئی ہیں جو فٹا فٹ چارٹ ہو جائیں گی اب ہم آپ کو گاڑی کے اندر لے کے چلتے ہیں اور باقی ڈیٹیل پر دھتے ہیں ایک چیزیں ہیں جو مزیدار چیزیں ہیں جو یونیک چیزیں ہیں جو دوسری گاڑیوں میں نہیں ہے یہ الیکٹرک کار ہے اس میں پیٹرل نہیں ڈالے گا اس میں موبللل نہیں ڈالے گا اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو موبللل والی گاڑی یا پیٹرل والی گاڑی بلکل ہی ایکسمنس نہیں ہے اس گاڑی کے اوپر بلکل بھی اس کے اوپر آپ نے کھٹچا نہیں کرنا ایک دفعہ لے لے نہیں ہے اس کے پاس ساری عمر کے لیے سکون ہے ورانٹیز بھی بہت زیادہ ہے اب ہم آپ گاڑی کے اندر لے کی جاتے ہیں اس کے یونیک فیچر دکھاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بونٹ کا سسٹم دکھاتے ہیں دروازے بہت ہی ہیں یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور اب بونٹ کا ایک ایسا یونیک سسٹم ہے اس کے اندر وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آئے ہیں میری جان ادھر آئیں یہ دیکھیں بونٹ کا اس کا سسٹم ہے کہ آپ نے بونٹ کھولنا اندر جانلوگ کرنا ہے اور اس کو بونٹ ریموو یہ دیکھیں یہ کون سی گاڑی میں ہوتا ہے یہ وہ آپ کی آسانی کے لیے آپ دیکھیں انجن ہی نہیں ہے گاڑی کے اندر گاڑی کے اندر کسی قسم کی کوئی انجن کوئی چیز ہے ہی نہیں سب کی سب الیکٹرک کار ہے اور پوری کی پوری گاڑی بہت زیادہ طاقتور گاڑی ہے اور مزیدار چیز ہے کہ اس کا بونٹ آپ نے ایسے ریموو کر لینا ہے اور دوبارہ ایسے ہی اس کو ہم نے فٹ کر دینا ہے بہت مزیدار ایزی لی اب ہم آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اس کے اندر اب اندر کی چیزیں دکھاتے ہیں جو اندر کی جو مزیدار چیزیں ہیں سب سے پہلے دروازہ کلٹس کا دروازہ بھی اتنا ہیوی نہیں ہے جتنا دروازہ اس کا ہیوی ہے اندر سے روم اس کا بہت زیادہ مزیدار کھلا ڈھلا ٹرچ سکرین لائٹ ہے سب سے پہلے ہم آپ کو فینشنگ دکھاتے ہیں کوالٹی کیمیل کلر جو مزیدار چیز ہے ڈور اوپنٹ سلور کے پاور شرینی پاور وینڈو پورا کا پورا براؤن چوکلٹی کلر اس کے بعد دور کے اندر کپ ہولڈر اور ہیویج سماں رکھنے کی جگہ ہے سپیکر اس میں آویلیبل ہے بہت مزیدار سسٹم اس کے اندر لگایا ہے کمپنی نے دوسرا اے سی کے وینڈز دیکھیں جو سوک ڈیزائن ہے یہ سوک کا ڈیزائن ہے اے سی کے وینڈز کا جو اس کے اندر چوکلٹ براؤن کلر کا اس میں مٹیریل دیا ہے اور یہ بہت مزیدار چیز دی ہے دوسرا ایل سی ڈی ٹچ سکرین یہ ایل سی ڈی جو ہے وہ اس کی بہترین ہے اور دوسری پوری یہاں سے ایل سی ڈی شروع ہوتی ہے یہاں تک جاتی ہے ساری گاڑی اندر سے دیکھیں کتنی زیادہ خوبصورت ہے بہت مزیدار پاور سٹیرنگ دیا ہے سٹیرنگ بہت زیادہ سموث ہے بہت زیادہ مزیدار ہے اس کے اندر اور دوسرا گاڑی کی یہ دیکھیں دیکھیں یہاں سے اپنے ہوتی ہے سپورٹس موڈ اور اس لائٹ ایڈجرسمنٹ یہ سسٹم ہے دوسرا گیر اس میں نہیں ہے کھلی ڈولی گاڑی ہے روم دیکھیں ہیڈ روم دیکھیں کتنا زیادہ بڑا ہے اس کا اور لیگ روم تو ویسیز کی سپیس بہت زیادہ سپیس ہے گاڑی کے اندر دوسرا اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے گلاس ہولٹر یہ رکھا ہوا ہے اور پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ان بٹنوں کے اندر ہے پیانو ٹچ بلیک ہے ٹچ سکرین ہے پورا کا پورا یہ آپ کے بٹن سب کچھ اس کے اندر ہے ڈرائیو نورمل نیوٹل اور ریورس گاڑی کے اندر سب فیچر ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر میس کی ہو کمپنی نے ہینڈ بریکس لے کر اور سیٹیں بہت زیادہ یونیک ڈیزائن کی اور بہت زیادہ یونیک سوفٹ لیدر کی بنیمی ہے ایسا مزیدار چیزیں جو آج سے پہلے الیکٹرک چھوٹی گاڑیوں میں نہیں ہیں یہ وہ فیچر ہیں جو بڑی گاڑیوں میں جو دنیا کی بڑی گاڑیوں میں اب بیک سیٹ سے ہم آکر دکھاتے ہیں یار میں کہہ رہا ٹو مچ کار ہے دیکھیں ایزی انٹری ہے اور لیگ روم دیکھیں ماشاءاللہ میری ہائٹس بہترین ہے ابھی بھی لیگ روم دیکھیں کافی ہے ایزی لی کمفرٹیبل ہوکے انسان پیچھے چار سے پانچ بندوں کے لیے گاڑی ہے اور بیک سیٹ کا دروازہ بھی دیکھیں اس کے اندر بھی سپیکر ہیں چار سپیکر اس کے اندر ہو سکتے ہیں یہ اس نے ڈیزائن دیا ہے سپیکر دو آگئی لگے ہیں اس کے اندر بیک سیٹ دیکھیں آرام سے اوپن ہو جاتی ہے یہ اس کا چارجر جو آپ کے گھر کے چارجر پہ لے گا جو گھر کی وائرز میں لے گا اس کو آپ نے کہیں نہیں لے کے جانا کسی دکان پہ نہیں لے کے جانا آپ نے کہیں میں نے چارجنگ کروانی یہ اسی کٹ ہے پوری کی پوری یہ اس کا سارا کا سارا سسٹم بیک سیٹ کی ڈگی بھی بہت زیادہ مزیدار ہے اچھا یہ بھی ہے اس کا جب اس کو پل کریں تو اس کو سپیس دیکھیں سپیس کدنی زیادہ گاڑی اور دوسرا الیکٹری کار ہے اس کے پیٹرل نہیں ڈلنا اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی اس کے اندر ایکسپینس نہیں ہے بیک گیر کی لائٹ جی ہے ریورس کی وہ بھی انہوں ڈیزائن نے ایسا دیا ہے جو بہت کم گاڑیوں میں ہوتا ہے تو پاکستانی میری جان آپ لوگ کی قسمت کھل گی ہم لوگ ویسی بول لکی ہیں ہماری قوم پاکستان ویسی بول لکی قوم ہے تو ہمارا جو چیلل ہے وہ پوزیٹیوٹی پر کام کر رہا ہے یہ چیزیں پہلے پاکستان میں نہیں تھی گاڑی کی لیند وہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں تک ہائٹ ہائٹ وائز ہی بیسٹ ہے لیند وائز ہی بیسٹ ہے ایچ ان ایوری تنگ اس کے اندر بہت بہترین ڈیزائن بہترین یونیک ڈیزائن ان سی اے نے نیشنل کالیج آرٹس جو پاکستان کا دی بیسٹ کالیج ہے دی بیسٹ وہاں پہ سٹارٹس پیدا ہوتی ہیں سٹارٹس پڑھتے ہیں ان سی ان در اور وہاں که بچہ ہے وہاں که دیزائنر کمپنی میں ہے ہر جگہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور پرنس سجاد موٹر پہ جنوری میں آکے آپ اس کو بوک سنیوں آپ نے ان چیز کو لے خوش ہونا ہے اپنی زندگی میں چیز کو لے کیونکہ پیٹرل والی انجن وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ پیٹرل جلے گا اوزون کیلئے ڈیمیج ہو جائے کی دنیا اس لئے پیٹرل والی چیز کی طرف آرہی ہے اور میری جان میں سنیل منج گاڑیوں کے اوپر آئے یہ ایشیو ہے یہ لوگوں کو بتائیں کہ پیٹرل والی گاڑی نہ چلائیں اسے انوارمنٹ خراب ہوتا ہے موسم خراب ہوتا ہے اوزون کیلئے دیکھر ڈیمیج ہوگی تو سورج کی ریڈیشن انسان کی سکین کے اندر کینسر بیدا کر دیں گی تو انسان ہی کی ہے تو پاکستانی میری جان آپ پہلا کی کریں ساری دیکھیں پیٹرلی گاڑی ہوتی ہے چار ویل کی جلنے ہوتے ہیں وہ انجن پیٹرل سے چلے یا الیکٹرک سے چلے یا ہائیڈروجن سے چلے کیوٹا نے تو پانی مالی گاڑی منا لی ہائیڈروجن آیا جا رہا ہے ہم نے بھی الیکٹرک گاڑی کی طرف آنا ہے سنیل بھئی آپ ریکمینڈ کریں بتائیں کہ الیکٹرک گاڑی چارجن کا مسئلہ ہے کوئی ایشو نہیں ہے گھر میں چارج کرنے سٹیشن گھر میں لگا لیں پورے شہر میں سٹیشن لگ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں چھوٹی ورلڈ وائٹ تو شروع ہو گیا جیپان نے دوسری بڑی بڑے کٹریز نے ساری پیٹر گاڑی ختم کر دی دوزہ چوبیس چوبیس کے لازت یا پچیس کے شروع تک کا ٹائم دیا انہوں نے ہم نے الیکٹرک کیوں طرف آجان ساری پیٹرل کے انجن ختم کر دینا میرے پیارے ہمارے چینل آئی پاکستان کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور پوری دنیا بھی لائیں تین کیو بیری مچ